ہندوستان کے ہیڈ کوچ روی شاستری نے کہا کہ ایم ایس دھونی جن کا کرکٹنگ مستقبل کافی عرصے سے قیاسرائیوں میں ہے ان کا ون ڈے کریئر جلد ختم ہو سکتا ہے روی شاستری نے کہا کہ ہندوستانی کپتان اکتوبر میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے ابھی بھی زیر غور رہیں گے عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ماضی کے سٹار بولر روی شاستری نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابھی دھونی سے بات ہوئی ہے وہ ٹیسٹ کے بعد ون ڈے سے ریٹائر ہو سکتے ہیں مگر وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ضرور کھیلیں گے انہوں نے کپتان دھونی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا وہ ہر طرح کی کرکٹ میں نان سٹوپ کھیلے ہیں روی شاستری نے ساتھی دھونی کو مشفرہ بھی دے ڈالا بولے کہ کپتان کو پرمیر لیگ میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا دھونی فارم میں آ کر وہ آسٹریلیا میں ٹونٹی ورلڈ کپ ٹونمنٹ کے سکوارٹ میں خود کو شامل کرنا چاہیے کچھ عرصے سے بھارت میں دھونی کی کارکردگی اور اس کی شکل و شبہات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے یہ کوئی کارکردگی ہے کوئی بولتا ہے دیکھو دھونی نے کیسی شکل بنا رکھی ہے بھئی بات کچھ بھی ہو دھونی میں کچھ تو خاص ہے جنہیں کوئی ٹیم سے آؤٹ نہیں کر سکا ایمیز دھونی نے جولائی 2019 میں نیوزیلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں ہار کے ساتھ بھارت کی پچاس اوور ورلڈکرد موہم کے اختتام کے بعد کرکٹ سے آرزی دوری اختیار کر لی تھی دھونی نے آخری بار فیوری 2019 میں ہندوستان کے لیے بینگلور میں آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی کھیلی تھی